ایہ کن عبد و ایہ کن استعین آج آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں تھانا کسار کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف جو رانا سنولا نے بیان دیئے تھے اس سے پہلے بھی وہ خان صاحب کو دھمکیاں دے چکا ہے عمران خان صاحب کی اوپر وزیر آباد میں قتلانہ حملہ ہوا خان صاحب نے اپلیکیشنز کے اندر رانا سنولا اور دیگر ملزمان کو نامزد کیا لیکن اس کے اوپر کوئی کاروائی آج تک نہیں ہو سکی خان صاحب کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ ہوا اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ الٹا خان صاحب اور تمام کارکنان کے اوپر افیاز داشت کر دی گئے تھانا کسار میں میں گیا ہوں کہ رانا سنولا کے خلاف ایف ای آر درج کی جائے میں پاکستان طریق انصاف کی کور کومیٹی کا ممبر ہوں وکیل ہوں میں نے اپنی طرف سے درخواست دی ہے کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں تو ان کے حوالے سے اس نے سنو نیوز چینل اور ایک نیوز چینل کے اوپر بڑے بکواسات کی ہیں اس نے کہا ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہی مسئلہ ہے لہٰذا جو اس نے مارنے کی دھمکیاں دیں میں نے ایف ای آر کے لیے رجوع کیا لیکن میری درخواست قبول نہیں کی گئی انہوں نے کہا جی تھوڑا ویٹ کریں تھوڑے ویٹ کے بعد وہ آئے ہیں انہوں نے کہا جی اوپر سے حکمات ہیں درخواست بھی نہیں لینی درخواست کوئی بھی جا کر شخص کسی کی طرف سے بھی کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو جا کر دے سکتا ہے یہ ہمارا قانون کہتا ہے اور اس سے انکار کرنا وہ کسی صورت کر ہی نہیں سکتے لیکن کھلے عام انہوں نے انکار کیا اس کے بعد میں اسلام آمباد پولیس کی طرف سے ایک بنایا گیا ہے سائبر وینگ ایف سکس کے اندر میں وہاں گیا میرے ساتھ جیسون جار کھڑے ہیں رضوان شبیر کیانی صاحب اس وقت موجود نہیں ہے اور دیگر ہمارے دوست کھڑے ہیں ہم گئے اور جا کر سائبر کرائیم وینگ کے اندر یہی دوبارہ گزارش کی کہ جناب انہوں نے نہیں لی آپ لے لیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جناب ہم نہیں لے سکتے اب میں نے ان کو جو اپلیکیشن ہے وہ ایس پی متلکہ اور تھانک کسار کے ایسے چو اس کو میں نے دے دی ہے پرو ٹی سی ایس میں نے بجوائی ہے اور ٹی سی ایس کی رسیدیں میرے پاس ہیں اب ہم عدالت کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں عدالت میں جا کر بائیس اے بی کی درخواست دیں گے جہاں پر ٹی سی ایس جو کی رسیدیں ہیں وہ ساتھ لگا کر اس کی اوپر مقدمے کے اندراج کے لیے عدالت سے استعداء کریں گے آپ یہ دیکھ لیں یہاں پر کہ ایک ملک کے سابقہ وزیراعظم مسلم امہ کے لیڈر سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ان کا اگر مقدمہ ان کی طرف سے درج کرنے کے لیے درخواست نہیں جاتی ہے تو اس کی اوپر انکار کیے جاتا ہے خکرائے جاتا ہے تو آپ کا میرا یا کسی عام بندے کا اگر اسی طرح سے کوئی اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا دادرسی ہے آج سائفر کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں صدا ہے کہ جناب اس سے پہلے بھی بڑے بار بار بہانے بنائے گئے کبھی پراسیکیوٹر کا پیٹ خراب ہے کبھی عدالت چھٹی پر ہے کبھی بینچ لگ رہا ہے بینچ ٹھوٹ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو انصاف دیا جائے جتنی جلدی تیزی سے خان صاحب کو سزائیں سنائی گئی ہیں چار چار عدالتیں جیل میں جا کر لگی ہیں جب سسپینشن کا معاملہ ہو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی کورٹ میں تو پھر کیوں لٹکایا جاتا ہے اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ سویلین کا ملٹی ٹرائل کسی قانون کے اندر نہیں آتا عام لوگوں کے اوپر ملٹی ٹرائل کیا جا رہا ہے ملٹی کی کسٹڈی کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں ان کی فیملیز کے ذریعے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے اوپر شدید تشدد کیا جا رہا ہے جو کسی قانون کسی قائدے کے اندر نہیں آتا کہ آپ کسی کی اوپر اگر مقدمہ آپ نے بنانا ہے تو وہ بھی قانون کے اندر رہ کے لیکن کسی کی اوپر تشدد کرنا ان کو توڑنا ان کے خلاف بیانات لینے کے لیے کہ وہ بیانات دیں خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی سے لا تلقی یا خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں یا کوئی پریس کانفرنس کریں تو اس کی اوپر چیف جسزہ پاکستان بیٹھے ہیں بینچ تشکیل ہے چین رکنی بینچ اور میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے کی اوپر بھی فورا نوٹس لیتے ہوئے تمام لوگوں کے میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور اگر ان کے میڈیکل کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو پھر کاروائی کی جائے اس کے ساتھ عمران خان صاحب سے ملقات کی اوپر ابھی تک پابندیاں چل رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے وقلا کو جانے میں بھی جو ہرڈلز آئیں لاس شیرنگ کی اوپر میں پیش ہوا میں نے کہا جی ہم آگئے ہیں ٹوٹل ہم کچھ دس بارہ لوگ تھے انہوں نے کہا جی چھے کا فگر ہے یا آپ آئیں گے یا یہ بند آئے گا تو ہمارے سینئر تھے شہداب جعفری ان کو کہا میں نے کہا چلے جائیں انہوں نے مجھے بھی روک لیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں میں اور ہماری دیگر ممران مزید یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی ہم نے پٹیشن دائر کیوئے ہیں مزید ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں جس میں ہم یہ صدا کریں گے کہ عمران خان صاحب سے تمام لیگل ٹیم کی اور جتنے ہمارے لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں رینما ہیں ان کے اوپر کیوں پابندی ہے تمام میڈیا کے لوگ آپ سارے جائیں سارے ان کے ورکر جو ان سے ملیں تو وہ پابندی ختم کرانے کے لیے خان صاحب سے ملقات کرنے کے لیے ہم ترخواست دیں گے سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل اس وقت بلکل بدماشی کیوں پر اتر آئے میں نے عدالت کو کہا تھا کہ اس کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی کی جاتی ہے لیکن اس کی سیلری اٹیج کر کے اس کی گرفتاری ڈال کر اگر کوئی اس طرح کا پروسس کیا گیا تو تب جا کر اس نے کوئی حکم ماننا ہے آج بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا عدالت نے بلائی ہوئے تھا آج بھی خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہیں لگائی گئی اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ منڈیٹ کی اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے آج ہمارا پھر کور کومیٹی کا اجلاس ہے میں ابھی یہاں سے نکل کر کور کومیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کروں گا اور لاس ٹائم بھی ہم نے اس حوالے سے اتجاج ریلیوں اور منڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے بات ہوئی تھی آج مزید کور کومیٹی کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی اور آپ کے سامنے لا عمل آئے گا کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ہم ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر ہلکہ ہر صوبہ ہر گلی ہر محلہ جب نکلے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی کپتان کی رہائی بھی ہوگی عوام کمنڈیٹ بھی واپس ہوگا ملک کے اندر قانون کی بالہ دستی بھی ہوگی اور جس کو عوام نے منتخب کیا ہے وہ اقتدار میں آئیں گے آخر میں دو لفظوں کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو خوف کے بودھ توڑنے ہوں گے یہ ایف ای آرز یہ پرچے یہ چھاپے یہ گرفتاریاں یہ دھمکانا یہ گھر گرانا یہ کاروبار بند کرنا یہ سیل کرنا یہ فیکٹریاں بند کرنا ان چیزوں سے اپر ہو کے اب پریکٹیکلی اگر کوئی سامنے ہمارے آئے اور ہمارے اوپر گولیاں چلانے کی کوشش کرے گا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ گولیاں بھی کھائیں گے ایف ای آریں بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اور انشاءاللہ تعالیٰ کپتان کی کال کیو پر لبیک کہتے ہوئے ان گھس بیٹیوں کو عوام کی طاقت سے باہر نکالیں گے پاکستان جندہ بہت